بلاول پھٹو زرداری کا پنجاب میں فری علاج کے لیے ہاسپٹل بنانے کا چلنج کہا سندھ جیسا علاج دنیا میں کہیں نہیں پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز سندھ میں ہیں اگلی بار وزیراعظم کراچی آئے تو جنہ ہاسپٹل کی کارکردگی دکھائیں گے ہم لاہور میں ایسے ہاسپٹلز بنانے کو تیار ہیں جہاں لوگوں کو مفت علاج ملے جنہ ہاسپٹل کراچی میں نئی سہولیات کے افتتاح کے موقع پر خیطاب میں کہا سندھ کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے کہ ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہم نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بنایا بیپلز پارٹی سندھ میں عوام کے خدمت کر رہی ہے ہم دعوی نہیں کام کرتے ہیں باتوں سے زیادہ سندھ حکومت کا عمل اور کام بولتا ہے صوبے کے تین بڑے ہاسپٹلز اس صوبے میں گوڈ گورننس کا ثبوت ہیں صوبے میں صحت کی بہترین خدمات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے عوام کو جدید سہولیات بلکل مفت فراہم کی جائیں آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ اختیارات سے تجاوز قرار سپریم کورٹ نے مزید کاروائی سے روک دیا عدالت نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ فیکٹ فائنڈنگ کے لیے تفتیش کا اختیار نہیں رکھتی از خود نوٹس لینے کا بھی اختیار نہیں ہے جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیئے کہ کیا ہائی کورٹ نے یہ تائین کیا کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی جسٹس نیم اختر افغان نے کہا سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا اسے سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا دوبارہ کیس مقرر ہی نہیں ہوا پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا بدقسمتی سے سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا کیس کا ریکارڈ طلب بشرا بی بی اور نجمت ساکب کو نوٹس جاری سماعت غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی جسٹس بابر ستار نے پتیس جون کو قانون کے بغیر فون ٹیپنگ غیر قانونی قرار دیا حکم نامے میں کہا تھا کہ شہریوں کی سرویلنس غیر قانونی عمل ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کوٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا نیپ کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بند کرنے کے پرانے فیصلے کی ریکارڈ پر آحمی کا کیس اسلامت ہائی کوٹ نے نیپ کو نوٹس جاری کر دیئے بدتک جواب طلب اطالت میں نماز دیئے کہ بانے پی ٹی آئے کے وقلہ ٹرائل کوٹ میں تاخیری حربیں استعمال نہ کریں تاخیر کی تو حکم نامہ واپس لے لیں گے دوران سمات مخیل نے موقع پر اختیار کیا ٹرائل کوٹ فیصلہ دینے کے لیے بیچین دکھائی دے رہی ہے چھوٹی تاریخی دی جا رہی ہے سلمان صفدر نے کہا کہ ہم نے ٹرائل کوٹ میں نیپ ایگزیکیٹیو بورٹ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دی مگر ٹرائل کوٹ نے ریکارڈ طلب کرنے کی ہماری درخواست مسترد کی عدالت نے مزید سمات بدھ تک ملتبی کر دی جنرل فیس کی گرفتاری کا ڈراما میرا مقدمہ ملٹری کوٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے انہیں پتا ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ سب ملٹری کوٹ کا چکر چل رہا ہے لگتا ہے فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنائیں گے جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا بشرا بی بی کے حوالے سے شرمناک باتیں کی جا رہی ہیں الزام لگایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی فیض حمید سے معلومات لیتی تھی جنرل باجبہ نے میری پیٹھ میں چھوڑا گھوم پا ہے مزیراعظم کا پبلک سیکٹر کے تمام کارگو کو پچاس فیصد گواد اور بندرگاہ سے لانے کا حکم شہباز شریف کو چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے بریفنگ ہوں کام نے کہا چین اور پاکستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی، ذراعت، انفرمیشن، ٹیکنالوجی، مواصلات اور بنیادی دھانچے کے شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم پیش رکھ ہوئی ملکی برامدات بڑھانی اور نون پریج بیریرز کو ختم کرنے کے حوالے سے چینی ماہرین کے خدمات حاصل کی جائیں گی پاکستانی وصنوات کی برامدات بڑھانی کے لیے چین کے مختلف شہروں میں سیکٹورل روڈ شوز منعقد کروائے جائیں گے عجیب و غریب اعلانات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں اب ان بے وقوفی کے اعلانات کا کیا جواب دیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نام لیے بغیر پنجاب حکومت پر تنقید بولے مجھے نہیں پتا لوگ ٹی وی پر آنے کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں کام بتانے سے زیادہ کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں اگر میں ٹی وی پر آ کر بتاتا رہوں گا تو کام کیسے کروں گا اسی لیے ہمارے چیئرمن بھی کچھ ناراض ہیں سندھ کے عوام کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ادھر سندھ حکومت نے پنجاب میں بجلی سستی کرنے کا منصوبہ نمائشی قرار دے دیا سعید غنی کہتے ہیں پنجاب حکومت نے پنتالیس عرب کا ریلیف دیا سات عربوں کے اشتہارات بھی دے دیئے اس پنتالیس عرب سے کئی ترقیاتی کام ہو سکتے تھے سوال یہ ہے دو ماہ کے بعد کیا ہوگا عوام کو مستقل ریلیف ملے تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں ہمیں سندھ میں سستی بجلی پیدا نہیں کرنے دی گئے پنجاب حکومت نے بجلی بلز پر ریلیف دے کر احسن اختام اچھایا دوسرے صوبوں کے پاس پھر ریلیف دینے کا آپشن موجود ہے وفاق کے وزیر اطلاعات اتا تارہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پورے ملک میں دو سو یونٹ تک کے سارفین کو پچاس عرب روپے کے سبسری دی یہ راقم ترقیاتی بجلی بجلی بلز میں ریلیف کے لیے گئی ہے عوام کو ریلیف کے فراہمی حکومت کی اولین ترچی ہے موجودہ حالات میں وفاق جو کر سکتا تھابک کیا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے کہا سندھ حکومت حسد نہ کریں سندھ کے حکمران حمد کریں اور عوام کو ریلیف دیں عوام ریلیف کے اقنام پر فضو و قسم کی سیاست کرنا باعث سے تعجب ہے حکومت بجلی مہنگی کرنے کا نوٹفیکیشن واپس لے ایسا نہ ہوا تو ہمیں سیول نافرمانی کی تحریک چلانا پڑے گی ایمکیو ایم کے رہنما فاروق ستار کی وفاقی حکومت کو دمکی کہا بجلی بلوں پر صرف پنجاب کو ریلیف امتیازی سروق ہے سندھ کے لوگ بھی ریلیف کے حقدار ہیں کراچی والوں کے لیے بھی چودہ روپے فی یونٹ کم کیا جائیں سندھ سرکار بجلی کی قیمت میں کمی نہیں کرتی تو وفاق چودہ روپے کم کر کے سندھ کو فوری ریلیف دے حکومت نے اب ہوش کے ناخن نہیں لیا تو کراچی میں انارکی اور انتشار پھیلے گا لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سٹریٹ کرائم کریں عوام کو دو دھاری تلوار سے کٹا جا رہا ہے ٹیکسس کی بھرمار سے کراچی کی سنتوں کو پنجاب منتقل کرنے کا پلان ہے ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت سے عبوری حکومت بندنی چاہیے عدلی اور فوج کو بھی اتفاق رائے سے شامل کیا جائے اپوزیشن الائنس کا مقصد واضح ہوا تو ضرور ہم اس کا حصہ ہوں گے سابق وزرعظم شاہدہ قائرہ باسکی پروگرام نیوز ایلجویت فریحہ ادریز میں گفتگو کہا آئینی عمل میں مجھے جو بھی ذمہ داری ملی ضرور قبول کروں گا چیف جسٹس کو مدت ملازمت میں توسین نہیں لینی چاہیے آئینی تمیم سے مزید خرابی پیدا ہوگی مزید کہا کہ دوہزار سترہ میں بھارت کے ساتھ بیکڈور رابطوں کا علم نہیں فیض حمید سے پہلی ملاقات نویمبر دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی سکھر میں کتنی بارش ہوئی میئر اور محکم موسمیات کے متضاد دعوے میئر سکھر ارسلام شیخ کا دو سو باندھے میلی میٹر بارش کا دعویٰ کہا بارشوں کا ستتر سالہ ریکرڈز ٹوٹ گیا شہر کے متاثرہ پچاندے فیضت حصوں سے پانی کی نکاسی کی جا چکی پرائشی گوٹ اور الویسٹیشن سے پانی جلد ساف ہو جائے گا محکم موسمیات کی کارکردگی سے مایوسی ہوئی چیف میٹرولوجسٹ اردار صرف راز نے کہا ایک سو سولہ سے ایک سو اٹھارہ میلی میٹر بارش ہوئی ریکارڈ بارش کی تصدیق نہیں کر سکتا محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت گرینڈ اپوزیشن قیادت کا اجلاس بائیس اگست کو اسلام آباد میں جلسے کے انتظامات کے حوالے سے مشاورت ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق فیصلے پر غور شرقہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں حکومت کے کردار پر ازار تشویش ہے اجلاس میں بریسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر، شبلی فراز، صاحب زیادہ حامد رضا اور دیگر کی شرکت اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ امید ہے انتظامیہ ہمارے جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی آئین کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی حکومت کے خلاف ملک گیر مہم کا جلد اعلان کیا جائے اب جو ہوگا وہ اچھا ہوگا سابق صدر آرف علوی کا جنرل فیز اور باجوہ سے متعلق سوال پر جواب کہا قمر جاوید باجوہ کے کوٹ مارشل کے بارے میں بانے پی ٹی آئی سے پوچھیں بانے پی ٹی آئی بہت جلد باہر آئیں گے حکمران مجھ پر آرٹیکل سکس لگانا چاہیں تو کوشش کر لیں میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا یہ پندرہ سو کیسز چلا چکے ہیں مزید بھی کیس بنا دیں یہ کوشش کر لیں مجھے بھی موقع ملے گا ہمیشہ آڈیو لیگ کے خلاف رہا ہوں میری پرائیوٹ گفتگو سننے کا کسی کو کوئی حق نہیں الیکٹرک گاڑیوں موٹر سائیکل اور الیکٹرک رشکوں کے فروغ کے لیے اہم قدم ملک بھر میں بیٹری چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے میار کا مساودہ تیار پاور ڈیویجن کے اعلامیے میں کہا گیا کہ چارجنگ اسٹیشنز کو سستی بجلی فراہم کرنے پر غور ہو رہا ہے وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا چارجنگ اسٹیشنز کا قیام عالمی مایارات کے مطابق عمل میں لائے جائے گا تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد مساودہ جلد پاور ڈیویجن سے منظور کروایا جائے گا چارجنگ اسٹیشن کے لیے بجلی کے کنیکشنز ترجیحی بنیاد پر دیا جائیں گے حکومتی اقدامات کے نفاظ سے پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا الیکشن ٹرائبینلز میں تین سو ستتر انتخابی پیٹیشن سے پچیس کا فیصلہ منجاب میں چھے ٹرائبینلز تحال غیر فعال فافن نے الیکشن ٹرائبینلز میں مقدمات کے نمٹانے کے رفتار کے حوالے سے ریپورٹ جارے گئے ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہی رفتار رہی تو انتخابی عزرداریوں کا فیصلہ آئین میں دیئے گئے وقت کے اندر ممکن نہیں ہوگا الیکشن ایکس دوہزار ستنہ ترمیم کے ذریعے انتخابی درخواستے رمٹانے کے مدت ایک سو بیس سے بڑھا کر ایک سو اسی دن کی کی گئی تھی پھر آلچی میں دھابی جی پمپنگ سٹیشن پھر بزلے کا دوسرا بڑا بریک ڈاؤن تمام پمپنگ مکمل طور پر بند ہو گئے ترجمان کے مطابق بزلی کا بریک ڈاؤن آٹھ بجھ کر دس منٹ پر ہوا مرمت کے لیے کام جارے پارلیمنٹ میں چوہوں کی بھرمار سی ڈی اے کا شکاری بلیوں کی خدمات لینے کا فیصلہ چوہے پکڑنے کے لیے جالی لگی خصوصی کھڑکیاں بھی لگائی جائیں گی چوہے پکڑنے کے لیے بارہ لاکھ روپے کا بجھٹ مختص ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کی چھتوں کی سیلنگ کی وجہ سے چوہوں کی بھرمار ہے کئی دفاتر میں فائلیں بھی کتر دیں ترجمان قومی اسمبلی نے کہا چوہوں کے خاتمے کے لیے کاروائی سی ڈی اے کرے گا منگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے گیارہ رکنے قومی ٹیم کا اعلان شان مسعود کپتان سعود شکیر نائب کپتان ہوں گے عبداللہ شفق بابر آزم خورم شہزاد محمد علی محمد رضوان نظیم شاہ عامی ٹیم کا حصہ سائی میوب سلمان علی آغا شاہین شاہ آفیدی سکوڈ میں شامل عامی ٹیم چار فاش بولرز کے ساتھ میدان میں افرے گی شان مسعود پہلی مرتبہ ہوم سیریز میں ٹیم کے قیادت کریں گے مسلسل پرفارم کرنے والے محمد حریرہ ٹیم میں شامل نہیں ہیں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف تیرہ ٹیسٹ میچز کھیلے بارہ جیتے روہ سال کے پہلے سپر بلو مون کے نظارے چاند اپنے مدار میں زمین سے چھ لاکھ چھ بیس ہزار میل کے فاصلے پر آ گیا چاند چودہ فیصد بڑا اور تیس فیصد روشن دکھائی دیا پاکستان سمیت کئی ممالک میں سپر بلو مون دیکھا گیا ناسا کے مطابق اگلا سپر بلو مون جیندری دو ہزار سنتیس تک نہیں آئے گا موسیقی